ہم جس رنگ کا چشمہ پہنتے ہیں ہمیں دنیا اسی رنگ کی دکھائی پڑھنے لگتی ہے ہے نا نمزکار میں ہوں افدیش رواستو اور آج ہم جس بک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے مائنڈسیٹ جسے لکھا ہے کیرول ڈویک نے جو کی ایک بہت ہی جانی مانی ریسرچر رہی ہیں لوگوں کے دماغ کے بارے میں ان کے ویوہار کے بارے میں پڑھنا ان کا شوق ہے ان کے بارے میں کھوچ کرنا ان کا شوق ہے اور انہوں نے بہت سالوں تک لوگوں کے اس ویوہار پر ریسرچ کیا شود کیا کہ جب لوگ پریشانی میں پھنستے ہیں تو وہ کس طرح سے اس سے باہر آتے ہیں یا لوگ جب سکسسفل ہوتے ہیں تو کس وجہ سے ہوتے ہیں تو چلیے آج ان کی اسی کتاب کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ ایسا سیکھیں جس سے ہمارا بھی مائنڈ سیٹ ہمیں آگے لے جائے اپنی جگہ بدل کر دیکھئے ہو سکتا ہے جو آپ کو چھے دکھ رہا ہے وہ دراصل نو ہو نمسکار میں ہوں اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کتاب مائنڈ سیٹ کی جسے لکھا ہے کیرل ڈویک نے کیرل ڈویک ادھیائی کی شروعات میں سنگشیپ میں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس بات کو جاننے میں ہمیشہ سے ان کی روچی رہی کہ الگ الگ طرح کے لوگ اسپلتا کو کس طرح کے نظریت دیکھتے ہیں مطلب اگر کوئی سکسسفل نہیں ہوا فیل ہو گیا تو اس سچویشن میں اس حالت میں وہ کیا کرتا ہے وہ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے اور اسی ریزرچ کے دوران ایک بار جب انہوں نے ایک چھوٹی ککشا کے بچوں کا دھیان کیا تو انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ وہ بچے ان چنوٹیوں کو انجوائی کر رہے تھے جن میں وہ اسپل ہو رہے تھے اور انہیں اسپل ہونے کا ذرا سا بھی دکھ یا افسوس نہیں ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک یوہ شود کرتا تھی تب شروع ہوا ایسا کچھ جس نے میرا جیوان بدل دیا مجھے یہ سمجھنے کا جنون تھا کہ لوگ اسپلتاؤں کا سامنا کیسے کرتے ہیں اور میں نے اس کا ادھیان کر کے یہ دیکھنے کا فیصلہ کیا کہ چھاتر کٹھن سمسیاؤں سے کیسے جوجتے ہیں لوگ کیسے جوجتے ہیں ان کٹھن سمسیاؤں سے تو اس لیے میں بچوں کو ایک بار ان کے سکول کے کمرے میں لے آئی اور انہیں سہج کیا اور پھر انہیں حل کرنے کے لیے کچھ پہلیاں دے دی پہلے والی جو پہلیاں تھی وہ کافی آسان تھی لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے میں ان کی کٹھنائی کا جو ستر ہے جو لیول ہے وہ بڑھاتی گئی جیسا کی چھاتروں نے سمجھا انہیں اچھا لگایا انہیں برا لگایا کچھ کنفیوز تھے میں نے ان کی رننیتیوں کو پرکھا دیکھا اور جانچا کہ وہ آخر سوچ کیا رہے ہیں اور محسوس کیا کر رہے ہیں میں نے بچوں کے بیچ مت بھیدوں کی اب بیکشا کی اور وہ کس طرح سے کٹھنائی سے سامنا کرتے ہیں یہ دیکھنے کی کوشش کی لیکن میں نے کچھ ایسا دیکھا جس کی میں نے کبھی امید ہی نہیں کی تھی کررڈوک آگے کہتی ہے کہ کٹھن پہلیوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک دس سال کے بچے نے اپنی کرسی کھینچی اپنے ہاتھوں کو ایک ساتھ رگڑا اپنے ہونٹوں کو گیلا کے اور چل آیا مجھے چڑھونتی پسند ہے ایک اور بچے نے ان پہلیوں کو دیکھا تو خوش ہو گیا اور بہت ہی کمانڈنگ لہجے میں کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے میں کتنا سیکھوں گا میں سوچنے لگی آخر ان کو ہوا کیا میں آشیر چکت رہ گئی میں سرپرائز تھے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ ہم سب نے ویپھلتا کا سامنا کیا ہے یا ویپھلتا کا سامنا نہیں کیا ہے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی کو بھی اس طرح سے اپنی اسپھلتا میں مزائے گا کیا یہ بچے الگ تھے کیا یہ ہماری طرح نہیں تھے یا پھر کیا ایسا تھا جو ان میں ہم سے الگ تھا ان بچوں نے اس اسپھلتا کو ایک منورنجن کی طرح لیا اس سے سیکھا اس سے پہلے جو لیکھی کا ہیں وہ مانتی تھی کہ انسان کے اندر کی وششتائیں پہلے سے تیہ ہوتی ہیں جیسے لوگ یا تو سمجھدار ہوتے ہیں یا پھر وہ نہیں ہوتے وہ خابل ہوتے ہیں یا پھر نہیں ہوتے اپنے اندر کی وششتاؤں کا وستار کرنا ایک ایسی چیز تھی جسے لیکھی کا نے ان بچوں سے سیکھا کہ کس طرح سے اپنی ہار کو سویکار کیا جائے اپنی اسفلتاؤں کو اسفلتا نہ مانا جائے بلکہ نظریہ بدلا جائے اس اسفلتا سے یہ سیکھا جائے ہم بڑے اکثر جب اس سیچوئیشن میں ہوتے ہیں جب ہم سکسسفل نہیں ہو پاتے کچھ ہمارے ساتھ برا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا میرے ہی ساتھ کیوں ہو رہا ہے پر لیکھی کا نے ان بچوں سے سیکھا کہ اس بری حالت میں اس اسفلتا میں میرے لیے نیا سیکھنے کو کیا ہے تو ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ سوال یہاں پر اٹھ کر آتا ہے وہ ہے کہ لوگ الگ الگ طرح کی مان سکتا کیوں رکھتے ہیں دویک اور باقی منو ویجیان ویششکیوں کا یہ ماننا تھا اور ماننا ہے کہ کسی انسان کی سمجھ بوجھ اور اس کی خابلیت اس انسان کی جین اور اس کے آس پاس کے واتاورن پر نربھر ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ کس ماحول سے پل بڑھ کر آیا ہے اس پر نربھر کرتا ہے اور اسی لئے ایسا ہمیشہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ جو لوگ اپنے جیون کے شروعاتی دور میں بہت سمجھدار تھے وہ اپنے جیون کے بات کے دور میں بھی اتنے ہی سمجھدار رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدھیمتہ ہے یعنی جو انٹیلیجنس ہے وہ ایک اب اس بات سے آپ دو طرح کی مانسکتہ دیکھ سکتے ہیں ایک وہ جو کی فکسٹ مائنڈ سیٹ ہے یعنی ایک تائے مانسکتہ یعنی نردھارت کی گئی مانسکتہ اور دوسری ہے جو خود کو بہتر کرنے میں یقین رکھتی ہے یعنی ایک ہے فکسٹ مائنڈ سیٹ اور ایک ہے پروگریسیو مائنڈ سیٹ یعنی وششتائیں جیسے کہ اقل مندی رشنات مکدہ کھیل کود میں کوشل وغیرہ کو بدلہ نہیں جا سکتا ایسے لوگ خود کو خابل ثابت کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں بار بار کوشش کرتے ہیں وہیں خود کو بہتر کرنے کی مانسکتہ رکھنے والے لوگ ایسے مانتے ہیں کہ سبھی وششتاؤں کو انبھو رننیتی پلاننگ اور دوسروں سے مدد لے اپنے اندر امپروف کیا جا سکتا ہے ایسے لوگ مانتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر خود کو بہتر کرنے کی اور خود میں بدلہ لانے کی قابلیت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مشکل پرستتیوں میں بھی اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہیں وہ ہار نہیں مانتے مان لیجئے کہ وہ اسفحل ہو گئے تو ان اسفحل تاؤں میں سے کچھ نیا ڈھونڈ نکالتے کوئی نیا تاریخہ ڈھونڈ نکالتے ایک بہت فیمس کہانی ہے ایم شور آپ سب جا سکتا تو جو پروگریسیو مانسیٹ والے لوگ ہوتے ہیں وہ سفلتہ اور تاریخ کے پیچھے نہیں بھاگتے وہ اپنے اندر کے سیکھنے کے جذبے کو اور بڑھاتے ہیں ڈویک نے ان دونوں طرح کی مان سکتاؤں کو یعنی کہ فکس مانسیٹ کو ایک ادھارن کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس اگزیمپل میں انہوں نے ایک سٹوڈن کو اگزیم میں سی پلس گریٹ دیا اور پاکنگ ٹکٹ دیا اور اس کا ایک دوست اس سے کنارہ کر لیتا ہے تو پہلے سے جو فکس مانسیٹ والے لوگ ہیں اس کی وجہ سے خود کو ناقابل ماننے لگ جاتے ہیں وہ خود کو بہت بری طرح سے نراج کر لیتے ہیں وہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ کسی طرح کا جو خم لیتے ہیں دوسری طرف خود کو بہتر کرنے کی مانسکتہ رکھنے والے لوگ اسے ایک چنوٹی کی طرح دیکھتے ہیں وہ اپنی پڑھائی کا طریقہ بدلتے ہیں یہ سنشت کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ پارکنگ ٹکٹ نہ ملے یعنی انہیں جیسے اپنے ہاں پہ اگزامز ہوتے ہیں اگر آپ پیل ہو گئے تو آپ دوبارہ اگزام ہوتا ہے آپ پاس ہوتے ہیں تو یعنی وہ پارکنگ ٹکٹ نہ ملے اور ساتھ ہی اپنے دوستوں سے بات کرتے اپنے ویل ویشر سے بات کرتے اپنے آس پاس چیک کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو وہ ایمبروف کر سکتے ہیں وہ اپنی ایسا پھلتا سے ارجا لیتے ہیں انرجی لیتے ہیں اور اس ارجا کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں تو ان سب باتوں میں آخر نیا کیا ہے ٹویک کہتی ہے کہ بازار میں موجود زیادہ تر سیلف ہیلپ بکس لوگوں کو جوخم لینے اور خود پر وشواس کرنے کی صلاح دیتی ہیں لیکن نردھارت مان سکتا والے لوگوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو وہ یہ کبھی سوچ ہی نہیں پاتے کہ بدلاؤ کیسے کرنا ہے تو کون اپنی خابلیت کا صحیح آقلن کر پاتا ہے نردھارت مان سکتا والے لوگ اپنی خابلیت اور وششتاؤں کو ضرورت سے زیادہ اچھا مانتے ہیں خود کو بہتر کرنے کی مان سکتا رکھنے والے لوگ اپنی وششتاؤں کا صحیح آقلن کر پاتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی طاقت اور اپنی کمزوری دونوں کے بارے میں بہت ہی اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے انہیں اپنی خامیاں پتا ہوتی ہیں انہیں اپنے اندر کی کمیاں پتا ہوتی ہیں انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کیسے اس کے کام پر رشتوں پر اور پڑھائی پر فرق ڈالتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس ادھائی کے انت میں دو پرشناولیاں دی ہیں یعنی دو کوشنر دی ہیں جن کے مادہم سے اس کتاب کو پڑھنے والے لوگ پاٹھک اپنی قابلیت اور شخصیت کے بارے میں بہتر دھنگ سے سمجھ سکتے ہیں ایسا پوری طرح سے سمبھو ہے کہ کسی بھی انسان کا اپنی قابلیت کو لے کر پور و نردارت مانسکتہ ہونا سوابھاوک ہے اور اپنی شخصیت کو لے کر خود کو بہتر کرنے کی مانسکتہ بھی ہو سکتی ہے تو لے کر کا یعنی کہ ٹویک اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ کسی بھی طرح کے مانسکتہ میں بدلاؤ کرنا سمبھو ہے بس ہمیں وہ بدلاؤ کرنے کی اچھا ہونی چاہیے اپنی کمیوں کو سوئکار کرنے کی طاقت ہونی چاہیے جب کسی کو صدھارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن جس انسان کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کمیوں ہیں یا یوں کہیں کہ اسے پتا ہے کمیوں ہیں پر وہ اپنے ابھیمان میں اتنا چور رہتا ہے کہ وہ مانتا نہیں کہ اس کے اندر کمیوں ہے تو یہ جان لی جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہے نمز میں ہوں آف دیش رواستر اور آج ہم بات کر رہے ہیں کتاب Mindset The New Psychology of Success کی جسے لکھا ہے कیرل ڈویک نے لوگوں کی مان سکتا کو سمجھ نا कیرل کہتی کہ جب وہ اپنی یو آوستہ میں تھی تو باقیوں کی طرف وہ بھی ایک نردھارت پورو نردھارت مان سکتا سے گرسیب تھی یعنی کہ ان کے دماغ میں بھی ایسی چھائیں تھی کہ انہیں ایک راج کمار جیسا جیون ساتھی چاہیے تھا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت کریئر چاہتی تھی جیسے بہت زیادہ مشکل یا جو خبنہ ہو بہت پیسہ ہو بہت نام ہو شہرت ہو اور انہیں وشواز تھا کہ یہ سب ہونے کے بعد پوری دنیا میں پورے سماج میں ان کے آس پاس کے لوگوں میں ان کی ایک خاص جگہ بن جائے گی لوگ انہیں بہت پیار دیں گے بہت سممان دیں گے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حالات بیٹتے گئے سمج نے یہ سکھایا کہ یہ جو کچھ بھی سوچا جا رہا ہے یہ سب بدلا جا سکتا ہے یہ جو کچھ بھی سوچا جا رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو وہ جو کچھ بھی سوچ رہی ہے وہ practical نہیں ہے کیونکہ سمیہ ہمیشہ اچھا ہو یہ ضروری نہیں پر اس تھیتیاں ہمیشہ انکول ہو یہ ضروری نہیں ہے ویسے ہی مانسکتہ بھی پورو نردھارت ہو یہ ضروری نہیں ہے مانسکتہ کو بھی بدلا جا سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ سفلتہ سیکھنے میں ہے یا پھر خود کو پہلے سے ہوشیار ثابت کرنے میں تو ڈوئی کہتی ہیں کہ مانسکتہ والے لوگوں کے لیے سفلتہ کے مطلب ہوتے ہیں جو پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا مانتے ہیں کہ ان کی سمجھ داری وہ کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتے یا انہیں کوئی غلطی کرنا ہی نہیں چاہیے دوسری طرف جو خود کو بہتر کرنے کی مانسکتہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسا مانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے میں ہی ان کے لیے سفلتا ہے ایسا کرنے سے ہی وہ زیادہ سیکھیں گے وہ چنوٹی بھری پریستیوں کا خوشی خوشی سامنا کرتے ہیں اور ہمیشہ تیار رہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی پریستی آئے تو وہ اس کا سامنا کر لیتے ہیں ان کے لیے فیل ہونے کا مطلب ہے نئی چیزوں کو سیکھنا آگے بڑھنا اور چنوٹیوں کا سامنا کرنا وہیں جو پورو نردھارت مانسکتا والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے فیل ہونے کا مطلب ہے کہ نئی چیزوں کو نہ سیکھا جائے کیونکہ فیل ہو جائیں گی آگے بڑھنے میں رسک ہے چنوٹی آئیں گی اس لیے جہاں پہ ہو وہیں رہو ڈوے کہتی ہیں کہ پورو کرائیسلر سی او لی لی لکو کا سی او ڈی زی نام کی سم سی گرسید تھے وہ اپنے آس پاس صرف چاپ لوس لوگوں کو رکھتے تھے اور اپنے آلو چکوں سے دور رہتے تھے جو لوگ ان کی برائی کرتے تھے ان کی کمیاں بتاتے تھے رادر ان کو وہ اپنے پاس نہیں آنے دیتے تھے ان سے دور رہتے تھے وہ کم سمجھ میں ہی نویشکوں کے سامنے اپنی بہت اچھی ایمیج بنانا چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا کیا ان کے اندر سیکھنے اور آگے بڑھنے کی اچھا نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی کمپنی کی جو مارکٹ میں حصے داری تھی وہ کم ہوتی گئی اور اسی وقت جیپنیز جو کمپنیاں تھی وہ ان کے کشیتر میں بہتر بدلاو کرتے ہوئے انہوں نے مارکٹ میں اپنی ایک سپیشل جگہ بنا لی لوگوں کے بیچ اپنا ایک برینڈ بنا لیا لوگوں کو لگا کہ جیپنیز کمپنیاں اچھی ہیں مانسکتہ آپ کے لیے اسفلتہ کا نظریہ بدل دیتی ہے پورو نردارت مانسکتہ والے لوگ خود کا آنکلن اپنی اسفلتہوں سے کرتے ہیں اسفلتہ کو سیکھنے کا ایک انوبھو ماننے کے بجائے ہیں ایسے لوگ نراشہ کے اندھکار میں چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی نیجی زندگی پر ان کے کام پر ان کے رشتوں پر فرق پڑھنے لگتا ہے وہیں دوسری اور لوگ آگے بڑھنے کی تینڈنسی رکھتے ہیں مانسکتہ رکھتے ہیں ایکسپٹنس رکھتے ہیں وہ لوگ میں سکسسفل نہیں رہا میں تو فیل ہو گیا وہ یہ سنشت کرتے ہیں کہ ان کے جیون پر اس کا برا اثر نہ پڑے دھیان رکھیں کہ آپ کی جو مانسکتہ ہے جو آپ کی سوچ ہے وہ آپ کی کوشش کے معنی بدلتی ہے اس دنیا میں ایسے کئی مہان لوگ ہوئے ہیں جو پیدائشی قابل نہیں تھے لیکن ان کی جو لگن تھی سیکھنے کی لگن اور اسفلتاؤں کے بیچ جو چنوٹی کو بخوبی ایکسپٹ کرنے کی جو قابلیت تھی ان کی اسی خوبی نے انہیں سفل بنایا سفلتا کا نیا آیام چھونے کا موقع دیا پہلے سے نردھارت مانسکتہ والے لوگوں کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی اسفل ہوگئے تو پھر کیا ہوگا وہ یہ سوچتے رہتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اس سے وہ لوگوں کی نظر میں بے وقوف اور ناقابل ثابت ہو جائیں گے ساتھی انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کوشش کرنے کے باوجود ناقام ہونے کے بعد وہ یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اگر انہوں نے کوشش کی ہوتی تو وہ بہت اچھا کر سکتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوں جو یہ کہتے پائے جاتے ہیں اگر میں نے کیا ہوتا تو پھر تو یہ ہوئی جاتا پر انہوں نے کوشش کبھی نہیں کی ہوتی ڈویک اپنے پڑھنے والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جب وہ اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو وہ کیا پسند کریں گے اپنے آپ کو کیا دکھانا پسند کریں گے ایک کو پانے کے لئے اس میں سے وہ جو بھی بن چاہیں اسے حساب سے وہ اپنی مانسکتہ کو چون سکتے ہیں اس کے آگے کیرل نے سوال اور جواب پر بیس باتیں کہیں ہیں کیرل دویک اس میں مانسکتہ سے جڑے کچھ پوائنٹس کو کلیر کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مانسکتہ کو بدلا جا سکتا ہے اور الگ الگ طرح کے مانسکتہ الگ الگ کشتروں جیسے کلا کھیل کود اور پڑھائی لکھائی پر نربھر ہوتی ہے وہ یہ بات بہت صاف طور پر کہتی ہے کہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے کشتر میں بہت ہی ٹاپ پر پہنچ جائیں گے مطلب سب سے اچھے ہو جائیں گے ہاں کوشش کرنے میں برا ہی نہیں ہے اور کوشش تو یہ مانکر کرنی چاہیے کہ سب سے اچھا بننا ہے سب سے بہتر بننا ہے پر شکھر پر آپ ہی بیٹھے ہو یہ ضروری نہیں آپ کو آپ کا بہتر ورجن بننا ہے یہ کہنا چاہتی ہے اور ایسا ہونا سمبھو ہے لیکن ایسی مانسکتہ والے لوگ نتیجوں سے زیادہ کوشش کو اہمیت دیتے ہیں اور یہی انہیں خوشی دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کی اس مانسکتہ کو شاید یہ لائنیں بہت اچھے سے بیان کرتی ہیں کہ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی وہ کوشش کرتے رہنے میں بلیو کرتے ہیں اپنی اصاف حلطاؤں سے سیکھتے رہنے میں بلیو کرتے ہیں اپنی ناکامیوں کو اپنا teacher بنا لیتے ہیں اپنا guru بنا لیتے ہیں اور ان سے جو بھی کمیاں ہوتی ہیں انہیں improve کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت کمیاں نکالتے ہم دوسروں میں اکثر بہت کمیاں نکالتے ہیں دوسروں میں اکثر چلو ایک ملاقات خود سے بھی کر لے نمسکار میں ہوں عفدیش رواستو اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کتاب Mindset The New Psychology of Success کی جسے لکھا ہے کیرل دویک نے جیسا کہ ہم نے بات کی کیرل دویک مانتی ہیں کہ mindset دو طرح کا ہوتا ہے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں فکس mindset والے اور growth mindset والے جو فکس mindset والے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں یا تو میں اچھا ہوں یا میں شاید نہیں ہوں دوسرا وہ سوچتے ہیں کہ جو میں ہوں میں کوئی improve نہیں کرنے والا میں کچھ بدلنے والا نہیں ہوں تیسرا وہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کو بہت محنت کر کے کام کرنا ہے بہت محنت ہی کرنی دینا آپ کو evil ہونی کی ضرورت نہیں آپ کے اندر کوئی خاصیت نہ ہو تو بھی چلے گا ساتھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوشش نہیں کریں تو فیل بھی نہیں ہوں یعنی کہ کوشش کر کے فیل ہونے سے اچھا ہے کہ کوشش ہی نہ کی جائے اور fix mindset والے یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو کام انہیں دیا جا رہا ہے یہ ان کے لائق نہیں ہے وہ اس کے اُلٹ جو growth mindset والے ہوتے ہیں وہ لوگ جو آگے ترقی کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھتے رہنے میں وشوا سرکھتے ہیں اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں ان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی سیکھ سکتا ہوں میں دن بہ دن اپنے کام میں evolve ہو رہا ہوں اور progress کر رہا ہوں ان کا ماننا یہ ہے کہ جو چیلنجز آتے ہیں کٹھنائیاں آتی ہیں وہ ان کو سمارٹ بناتی ہیں اور بیٹر بناتی ہیں ان کا سوچنا یہ ہوتا ہے کہ وہ تب ہی فیل ہوتے ہیں وہ تب ہی بھاگ ضرور لیتے ہیں انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہی سب باتوں کو اپنی ریسرچ میں چوڑتے ہوئے کیرل ڈویک نے یہ کتاب لکھی ہے مائنسیٹ جس کا اگلا دھیائی ہے کیا ہے قابلیت اور اپلبدی کا مطلب زیادہ تر لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ مہان آوشکارک تھومس الویڈیسن لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اکیلے کام کرنا پسند کرتے تھے پر سچ تو یہ تھا کہ وہ جینئس اس لیے بنے کیونکہ وہ کئی تیز دماغ والے لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے وہ ہمیشہ نئی چنوٹیوں کو ڈھونڈتے رہتے تھے اور ان میں لگاتار سیکھنے کی لگن جو ہے وہ بنی ہوئی تھی مہان پرکرتی وشیش شگ چارلز ڈاوین کی مہان رچنا بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کی گئی کئی سالوں کی محنت کا ایک نتیجہ تھی اسے صرف ایک بھرہم ہی مانا جا سکتا ہے کہ مان سکتا اور اپ لبضی میں سمبند ہے تو کیا ڈوئے کہتی ہیں کی کیوں کچھ لوگ امید سے کم حاصل کر پاتے ہیں کیوں کچھ لوگ امید سے زیادہ حاصل کر لیتے ہیں پورو نردھارت مان سکتا والے لوگوں کے دو لکشے ہوتے ہیں خود کو زیادہ سمجھدار دکھانا اور بہت کم کوشش کر بڑی اپل لبضی حاصل کرنا وہ اسے لو ایفرٹ سنڈروم کہتی ہیں کالج سٹوڈنٹس پر اپنی ریسرچ کے دوران ڈوئے نے یہ پایا کہ آگے بڑھنے کی مان سکتا والے لوگ اور پورو نردھارت مان سکتا والے لوگ الگ الگ طرح سے پڑھائی کرتے ان کا جو پڑھائی کا پیٹرن ہے وہ بہت ہی الگ ہے آگے بڑھنے کی مان سکتا والے لوگ سیکھنے کے لئے پڑھتے ہیں وہ کسی کو جتانے کے لئے نہیں پڑھتے وہ اپنے improvement کے لئے اپنے مزے کے لئے پڑھتے ہیں اپنی سیکھ کے لئے پڑھتے ہیں اپنی جانکاری کے لئے پڑھتے ہیں وہ چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں گہرائی سے جاننے کی اور سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں وہ پورو نردھارت مان سکتا والے لوگ صرف پریقشہ میں اچھے نمبرز لانے کے لئے پڑھائی کرتے ہیں مارک شیٹ میں میکسیم مارک دکھائی پڑھیں وہ صرف اس لئے پڑھائی کرتے ہیں اس کے لئے چیزوں کو مگ اپ کرتے ہیں یا سیکھتے نہیں سمجھتے نہیں بس رٹ مار لیتے ہیں وہ رٹنے کی کلا میں ماہر ہوتے اور وہ چیزوں کو زیادہ سمجھنے کی بجائے زیادہ دماغ کھپانے کے بجائے ایز کوپی پیسٹ کر دیتے ہیں تو دوک کا ماننا ہے کہ کوئی بھی انسان ہر چیز سیکھ سیکھ سکتا ہے بشرتے وہ سیکھنا چاہتا وہ شکاگو کی ایک ٹیچر ماہ کالنز کا ادھارن سیکسسفل ہو گئے سیکنڈ گریڈ ختم ہونے تک وہ بچے ہائی سکول کے ستر کا کام کرنے لگے تھے یعنی اپنے سے کئی کلاس آگے کے بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ کر لیتے تھے اس طرح سے ماہ کالنز آگے بڑھنے کی مانسکتہ کا ایک بہترین ادھارن بنی انہوں نے اپنے دماغ میں یہ پور نردھارت نہیں کر لیا کہ جو بے وقوف ہے وہ بے وقوف ہی رہے گا جو بچہ نہیں پڑھ سکتا وہ نہیں پڑھ سکتا انہوں نے یہ مانا کہ ہر ایک بچوں کو یہ مانا کہ وہ کر سکتے ہیں اس کے وپریت کچھ ایسے teachers بھی تھے جو پورو نردھارت مانسکتہ پر چلتے تھے وہ صرف اسی بات پر دھیان دیتے تھے کون سا بچہ پڑھائی میں اچھا ہے اور اسی کو پڑھاتے تھے اور جو بچے اچھے نہیں کہ ماروہ کولنز نے اپنی رچنات مقتہ کو آگے رکھا اور بچوں کا فیوچر بنایا تو کیا رچنات مقتہ اکوردان ہے زیادہ تر لوگ ایسا مانتے ہیں کہ رچنات مقتہ ایک ایسی خاص چیز ہے جو پیدائشی طور پر لوگوں کو ملتی ہے اور اسے سیکھا نہیں جا سکتا یہ سچ ہے کہ کئی لوگ اپنے جیون کی شروعات سے رچنات مقتہ کاموں میں ماہیر ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی انسان رچنات مقتہ بن سکتا اور اسا کئی موقعوں پر دیکھا گیا ہے کہ سیکھنے والا انسان ان لوگوں سے کہیں بہتر ثابت ہوا ہے جن کے اندر نیچرل انٹیلیجنس تھی جن کے اندر پراکرتی گروپ سے یہ گن موجود تھا ان سے بہتر کر گئے وہ لوگ جو کی شروعات میں شاید کچھ نہیں جانتے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سکھایا وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ایمپروو کیا یہ ایکسپٹ کیا کہ ان کے اندر کمیاں ہیں اور ان کمیوں کو انہوں نے صدھارا اب سوال یہ آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی تعریف کرنا کیا نقصان دائک ثابت ہو سکتا ہے تو دویک اس بارے میں کہتی ہے کہ اس کی انسان کی خابلیت کے لیے اس کی بڑھ جڑھ کر تعریف کر نقصان دائک سا ہو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کا دھیان پورو نردھارت مانسکتا کی طرف لے جاتا ہے مات پتا کو اپنے بچوں کی کوشش کی تعریف کرنی چاہیے نہ کہ ان کی قابلیت کی ایسے بچے جن کی قابلیت کے لیے ان کو پروت ساہن ملتا ہے وہ آگے جا کر اسفلتہ کے ستھت میں اپنا آتم وشواز کھو دیتے ہیں اور ان کا پردرشن لگاتار گرنے لگتا ہے پورو نردھارت مانسکتا والے لوگ اپنی اسفلتہ سے بہت زیادہ نراش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی 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 جھوٹ بھی بولنے لگتے ہیں تاکہ ان کے آس مانسکتا والے لوگوں کے لیے روڑی وادی آنکلن بہت گہرا پربھاو ڈالتا ہے الپ سنکھیا کورگ کو کسی بھی پریقشا سے پہلے اپنی جاتی کے بارے میں بتانا ہوتا ہے جس سے پریقشا میں ان کے پردرشن پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اگر اس طرح امپیکٹ ڈالتا ہے بورا پربھاو ڈالتا ہے عورتوں پر بھی ان باتوں سے بہت پربھاو پڑتا ہے کہ لوگ ان کے جنڈر کی وجہ سے انہیں ایک الگ درشتی کون سے دیکھتے اور پرکھتے ہیں بچوں کو بھی سماج میں الگ الگ نظریوں سے دیکھا جاتا ہے جیسے کہ لڑکیوں کو ہمیشہ کرشک اور نپن مانا جاتا ہے مطلب ان کے اندر کمیاں ہونے کی سنبھاو نہیں انہیں اچھا ہونا ہی پڑے گا انہیں سندر ہونا ہی چاہیے اور لڑکوں کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹا جاتا ہے تو ڈویک مانتی ہے کہ سکول سوچ اور عورتوں کا یہ سوچ نہ کہ باقی لوگ کس طرح ان کا آنکلن کریں گے آگے بڑھنے والی مانسکتہ کے لوگوں کو بھی کئی طرح کی مشکلیں آتی ہیں جب بڑے رتبے پر موجود لوگ پہلے سے ہر چیز کا آنکلن کرنے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ اسی کے حساب سے بیہیو کرنے لگتے ہیں آنکل آگے بڑھنے والی مانسکتہ کے لوگوں کو ایسے لوگوں سے سپورٹ ملتا ہے جو انہی کی طرح ان چنوٹیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں وہ خود کو اور بہتر کرنے کے لیے اپنی کوشش کو بڑھا دیتے ہیں لکش کو پانے کے زد ہے دور تک جانے کے زد ہے مات نہ کھانے کے زد ہے خنر دکھانے کے زد ہے کیونکہ مجھے مقام وہ چاہیے کہ جس دن ہاروں جیتنے والے سے زیادہ چرچے میری ہار کے ہوں نمسکار میں ہوں عفدیش رواستو اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کتاب Mindset The New Psychology Of Success کی جسے لکھا ہے کیرل ڈویک نے کیرل نے اپنی اس کتاب میں انسانی جیون کے ہر پہلو کو ٹچ کیا ہے اس سے جڑے ہوئے ایگزائمپلز لیے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صحیح mindset کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے کھلاڑی جو کی اپنے ججہارو پن کے لیے جانے جاتے ہیں کھلاڑی جو کہ کبھی نہ حر ماننے کے لیے جانے جاتے ہیں کھلاڑی جن کے اندر جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے انہی کھلاڑیوں کے جیون سے کچھ اداہرن لے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر آپ نے مائنڈ سیٹ صحیح نہیں رکھا تو آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے پر ہاں اچھی بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کو صحیح کیا جا سکتا ہے سمجھ کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اپنی ترقی کی راہ کو کھولا جا سکتا ہے سکتا پورو بیس بول کھلا بلی ان گنے چنے لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں اس کھیل میں گاڈ گفٹیڈ مانا جاتا تھا ہر کسی کو امید تھی کہ وہ ایک شاندار بیس بول کھلا سکتا ہوں لیکن ان کے اندر موجود پورو نردارت مان سکتا نے انہیں اس کھل کا سب سے بہترین کھلاڑی نہیں بننے دیا کچھ وقت کے بعد جب وہ آکلینڈ اتلیٹکس کے جنرل مینجر بنے تو انہوں نے اپنی ٹیم اور سٹاف کو آگے بڑھنے کی مان سکتا دی اور اسی وجہ سے ان کی ٹیم نے 2002 کا سیزن جیت لیا کیا سپورٹس میں واقعی پیدائشی قابلیت جیسا کچھ ہوتا ہے ڈویک مانتی ہیں کہ کوئی بھی انسان گارڈ گفٹیڈ اتلیٹ نہیں ہوتا مائیکل جارڈن بیب روت ولمار روڈولف اور باقی کئی کھلاڑی اپنی کڑی محنت کے بعد اپنے اپنے کھیلوں میں ٹاپ پر پہنچے جب مانتے ہیں کہ ان کے اندر وہ قابلیت پیدائشی تھی اور محنت کر کے انہوں نے اسے بہتر نہیں کیا ہے مطلب وہ تو اچھا کھیلتے ہی تھے لیکن ایسا نہیں ہے کسی بھی چیز کا چیز حاصل کرنا بہت ضروری ہے اب چیز کا کیا مطلب ہے تو ڈویک کہتی ہے کہ چریتر کا مطلب یہ ہے کہ جب سب کچھ آپ کی امیدوں کے وپریت ہو رہا ہو اگینسٹ ہو رہا ہو آپ فیل ہو رہے ہو اس کے بعد بھی آپ اپنی ہمت کو اکٹھا کرتے ہیں بٹورتے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے اپنے جذبے پر قائم رہتے ہیں ایسے لوگ ہی اپنے کشیتر میں شیخر پر پہنچ پاتے ہیں اور اپنی جگہ پر بنے رہتے ہیں ڈویک ایسے ہی کچھ کھلاڑیوں کے اگزامپل دیتی ہیں جن میں ٹینس کھلاڑی پیٹ سمپراس ریسنگ کھلاڑی جیکی اور ساکر کھلاڑی میا ہیم شامیل ہیں اس کے ساتھ ہی وہ پورو بیس بول کھلاڑی پیڈرو مارٹنیز کے بارے میں کہتی ہے کہ ان کے اندر پورو نردھارت مانسکتا تھی اور ان کے پاس ایسا چرطر نہیں تھا وہ کیرکٹر نہیں تھا کہ وہ accept کر پاتے کہ وہ دھیرے پچھڑ رہے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بدلہ چیمپینشپ گیم میں گھمنٹ کا پردرشن کیا تھا کیونکہ وہ ٹھیک کھیل رہے تھے اچھا کھیل رہے تھے اور انہیں اس بات کا غمان ہو گیا کہ وہ تو اچھا کھیلتے ہی ہیں اور وہ جو سکسس تھی ان کے دماغ پر چڑھ گئی تھی وہ سفلتا ان کے دماغ پر چڑھ گئی تھی بیسٹ بننے کیلئے اپنا سب کچھ جھوک دیتے ہیں پوری محنت کرتے ہیں اور اسفلتا کیا ہے اسفلتا آگے بڑھنے کی مانسکتا والے لوگ اسفلتا وں سے نراش نہیں ہوتے بلکہ اس سے انہیں موٹیویشن ملتا ہے وہ اپنے فیلیر کو سیکھنے کے انوحو کی طرح دیکھتے ہیں اور اس سے اپنی سکلز کو اور بہتر کرتے ہیں وہیں دوسری طرف پورو نردہارت مانسکتا والے لوگ فیلیر کو ہینڈل ہی نہیں کر پاتے وہ فیلیر کو ایک ستھائی چیز مان لیتے ہیں اس لئے وہ ہمیشہ فیل ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں ٹینیس سفل ہونا اتنا ایمپورٹن نہیں ہے جتنا کہ سفلتہ کے ایموشن کو کنٹرول کرنا اسے اپنے کنٹرول میں رکھنا تو سفلتہ کی باغ دوڑ سمال کیا ہوتا ہے ایسا کیا کرنا ہوتا ہے کہ سفلتہ آپ کے دماغ پر نہ چڑھ جائے ڈوک کہتی ہیں کہ آگے پڑھنے کی مانسکتہ رکھنے والے اجس تری کھلاڑی لگاتار سیکھتے رہتے ہیں اپنے گیم کو امپروو کرتے رہتے ہیں اور اپنی کلا کو الگ چنوٹیوں کے حساب سے پرکھتے رہتے ہیں جان میکنرو جیسے پورو نردھارت مانسکتہ والے کھلاڑی ہمیشہ باہری دتووں آپ ایک رول موڈل ہوتے اور آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے جس سے لوگوں میں غلط سندیش جائے غلط مسج جائے تو پھر ایک سٹار بننے کارت کیا ہوتا ہے ہر طرح کی مانسکتہ کا ٹیم ورک کے ساتھ الگ سمبند ہوتا ہے پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ خود کو ٹیم سے الگ مان کر چلتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہیں یا وہ سب سے الگ ہیں اور وہ جو کریں گے وہ اکیلے دم پر کریں گے انہیں صرف اپنے پردرشن پر بھروسہ ہوتا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ خود کو ایک ٹیم کا حصہ مانتے ہیں وہ لوگ وہی کرتے ہیں جو ٹیم کے لئے اچھا ہوتا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ ہمیشہ الگ الگ ستھتیوں کا صحیح آنکلن کر پاتے ہیں ڈویک کہتی ہے کہ ایک سپر سٹار کا ٹیلنٹ گیمز جیتا سکتا لیکن ٹیم ورک سے آپ چیمپئن شپ جیت تے ہیں اپنی مانسکتہ کو سمجھ بہت ضروری ہے اور وہ کتنا ضروری ہے اس بارے میں ڈویک دو باسکٹ بول کھلاریوں کا ادارن دیتے ہوئے اپنی بات سمجھاتی ہیں سن 2004 میں آئیس سٹیلیز Duke یونیورسٹی میں تھی وہ بہت ہی ٹیلنٹڈ تھی لیکن وہ کبھی بھی اپنی قابلیت کے حساب سے پردرشن نہیں کر پائی تھی ان کے اندر پورو نردھارت مانسکتا تھی اور وہ یہ مانتی تھی کہ اگر وہ اچھا پردرشن نہیں کریں تو ان کی پہچان ختم ہو جائے گی انہوں نے بہت سارا سٹریس اپنے اوپر لے لیا تھا بہت سارا برڈن اپنے اوپر لے لیا تھا کہ وہ تو خراب کر نہیں سکتی انہیں اچھا پرفارم کرنا ہی پڑے گا اس سال ان کی ٹیم چیمپینشپ نہیں جیت پائی اسی سال کینڈیک پاکر نے نیپر ویلے سنٹرل ہائی سکول کے لیے باسکٹ بول کھیلی ان کے اندر آگے بڑھنے کی مانسکتا تھی اور وہ کبھی بھی ایک سٹار ایتھلیٹ نہیں بننا چاہتی تھی ان کا پورا فوکس صرف اپنے گیم کو بہتر کرنے پر تھا اور اس سال انہوں نے پانچ میلز کو باسکٹ بول ڈنکنگ چیمپینشپ میں ہر آیا تھا پرکرتی نے پوروش اور مہیلاؤں کو الگ سٹرنٹ دی ہے اب باسکٹ بول جیسے کھیل میں پوروشوں کے مقابلے مہیلاؤں کو تھوڑا کم تر آکا جاتا ہے لیکن اس ماحول میں ان لیمیٹیشنز کے بعد بھی اس مہیلہ نے پانچ پانچ پوروش کھلاڑیوں کو باسکٹ بول ڈنکنگ چیمپینشپ میں ہر آیا تھا وشو پرسید سٹین فور یونیورسٹی کی منو ویجیان ایک کیرل ڈویک نے اوپ لب دھی اور سفلتا پر دشکوں کے شود میں واسط میں ایک مہت وپورن ویچار ہماری مانسکتہ کی شکتی کی خوش کی وکسط مانسکتہ کے ساتھ ان سے جڑ سکتے ہیں وہ اس پشت کرتی ہیں کی کیوں بدھی اور کشمتہ کی پرشنسہ کرنے سے آتم سممان کو بڑھاوا نہیں ملتا ہے بلکہ بور پیچھے چلا جاتا ہے اور ہمیں کوئی اپل لب حاصل نہیں ہوتی ہے ایسی پرشنسہ کر کے ہم واسط میں سفلتا اپنے گریڈز بڑھانے میں اپنے جیون میں آگے بڑھنے میں نئی چیزیں سیکھنے کے لیے پریریت کر سکتے ہیں ڈویک کہتے ہیں کہ سب ہی مہان ماتا پتہ شکشک سی او اور ایتھلیٹ پہلے سے ہی کیا جانتے ہیں کہ ہمارے مستشک میں ایک سرل وچار سیکھنے کا پیار اور ایک لچی لپن like flexibility towards challenges پیدا کیا جا سکتا ہے جو ہر کشیتر میں ہمیں مہان بنا سکتا ہے جو ہر کشیتر میں ہمیں آگے بڑھا سکتا ہے کیرل ڈویک کی گتاب Mindset The New Psychology of Success کا اگلا اتھیائی ہے Business مانسکتہ اور نیترد دور کہتے ہیں کہ اگر کسی بھیڑوں کے جھنڈ کا جو نیتا ہے لیڈر ہے وہ شیر ہو تو وہ پورا جھنڈ بھی شیروں جیسا بیہیو کرتا ہے اور اگر کہیں شیروں کے گروپ کا نیتا لیڈر کوئی بھیڑ ہو تو وہ سارا جھنڈ جو ہے وہ سارے شیر جو ہیں وہ بھی بھیڑ جیسے ہی ہو جاتے کیرل ڈویک کی لکھی کتاب Mindset The New Psychology of Success ڈویک اپنی کتاب کے اس اگلے اتہائی میں اسی بارے میں نیترطو کے بارے میں مانسکتہ کے بارے میں بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ سن 2001 میں پورا corporate جگت حیران رہ گیا جب جانی ایوانی امریکن کمپنی Enron گھاٹے میں آگئی بکھر گئی لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے جو کمپنی اتنی مضبوط تھی جو اتنی دنوں سے لیڈ کر رہی تھی اچھانک سے ایسا کیا ہوا کہ وہ بکھر گئی گھاٹے میں آگئی سب اپنے اپنے کیاس لگا رہے تھے سوچ رہے تھے ڈویک کا ماننا ہے کہ وہ کمپنی اس لیے فیل ہوئی کیونکہ اس کے لیڈرز کے اندر پورو نردہارت مان سکتا تھے وہاں کے جو کرمچاری تھے ان کے اندر بھی وہی مان سکتا ٹرانسفر ہو گئی تھی وہ آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے لگے تھے اور آپس میں ہی کمپٹیشن کرنے لگ گئے تھے جس کی وجہ سے وہاں کا ماحول خراب ہو گیا لوگوں کا بیوہار خراب ہو گیا اور کمپنی جو ہے وہ دھیرے دھیرے دکھرتی چلی گئی ایک لیککھ ہے جم کولنز بہت ہی جانے مانے لیککھ ہیں تو انہوں نے اپنے شود میں یہ پتہ لگایا کہ اچھی کمپنی جو ہوتی ہیں اور جو شاندار کمپنی ہوتی ہیں آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے تو انہیں سمجھ میں آیا کہ جو شاندار کمپنی ہیں وہ کسی بھی طرح کی ہار کا ڈٹ کر سامنا کرتی ہیں وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتی ہیں کوئی بھی مصی بتا جائے وہ ہمیشہ باؤنس بیک کرتی ہیں اس پرابلم کا سلیوشن نکالتی ہیں اور خود پر ہمیشہ وشواس رکھتی ہیں اور جب کمپنی ز کا ایسا ایڈیڈیوڈ ہوتا ہے جو کہ خود میں وشواس رکھتی ہیں تو پھر انت میں جیت بھی کی ہوتی ہے یہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ کو درشات ہے رابرٹ وڈ اور البرٹ بندیورا نام کے دو منو ویجیانکوں نے ایک شود کیا جس میں بزنس سٹوڈنٹس کو ان کی مانسکتہ کے حساب سے الگ الگ گروپس میں ڈالا اور ان گروپس کو ایک بزنس کا موڈل چلانے کے لئے کہا جو گروپ پورو نردھارت مانسکتہ سے گرست تھا وہ بار بار فیل ہوتا رہا اور جو گروپ آگے بڑھنے کی مانسکتہ رکھتا تھا وہ اپنی رنڈ نیتیوں کو وقت کے حساب سے بدلتا رہا اور اپنی غلطیوں سے سیکھ لے کر انہیں اپنے آگے بڑھنے کا ریزن بناتا رہا اور آگے بڑھتا رہا اور سکسسپول ہوتا رہا تو اس طرح سے یہ گروپ دوسرے گروپ کے مقابلے بہت زیادہ سفل ہوا تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نیت رتو اور پورو نردھارت مانسکتہ کا سمبند کیسے انہوں نے سمجھا کہ جو بھی کمپنیز اپنے پردرشن میں لگاتار خراب ہوتی جاتی ہیں یا فیل ہوتی جاتی ہیں ان میں سے زیادہ تر کی وجہ کسی شخص کا حد سے زیادہ اہنگ کار ہوتا ہے یعنی جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ادھک تر وہ مس لیڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کا راستہ کدھر ہے وہ بس اپنے میں کو جسٹیفائی کرنے میں لگا رہتا ہے اور اسی وجہ سے اکثر کمپنیز خراب پردرشن کرنے لگتی ہیں تو نیترط کرنے والے جو ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنا ایگو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے جن کو لگتا ہے کہ وہ ہی سب جانتے ہیں وہ اکثر ہمیشہ لوگوں کا دھیان اپنی اور کھینچنے میں لگے رہتے ہیں انہیں یہ اچھا لگتا ہے وہ لوگوں کے موہ سے ہر وقت ہر سمئے اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں اسی وجہ سے ایسے لوگ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو نہیں رکھتے جو ان کی آلوچ نہ کریں یا ان کی کمیاں بتائیں یا پھر انہیں سجھاو دیں ایسے لیڈرز اپنی غلطیوں سے کوئی سیکھ نہیں لیتے اور بار بار بس وہی غلطیاں کرتے رہتے ہیں پورو نردھارت مانسکتہ والے لیڈرز ہمیشہ اپنی کمپنیز کے پتن کا کارن بنتے ہیں پھر چاہے وہ کرسلر موٹرز کے لی لکوکا ہو یا پھر امریکہ آن لائن انک کے سٹیو کیس یا پھر ٹائم وارنر کے جیری لیوین یہ سبھی لوگ ہمیشہ اپنی ایمیج کی زیادہ فکر کرتے ہمیشہ بہت خراب بوس سے ثابت ہوتے ہیں کیوں کیونکہ وہ دوسروں کے سجھاو نہیں سنتے اور اپنے نیچے کام کرنے والوں کو ہمیشہ برا محسوس کراتے رہتے ہیں انہیں نیچہ دکھاتے رہتے ہیں انہیں یہ جتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو بوس میں ہوں اور تم صرف میرے لئے کام کر رہے ہو تو ایسی کمپنیز میں کام کرنے والے لوگ کمپنی کے پروڈکٹس اور سرویسز پر کم دھیان دیتے ہیں اور ہمیشہ اپنے بوس کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور دھیرے دھیرے پوری کمپنی پر پورو نردھارت مانسکتہ حاوی ہو جاتی اپنی کمپنی کو آگے لے جاتے ہیں چاہے وہ جی کے جیک ویلش ہو یا پھر آئی بی ایم کے لوگ رین نر لوگ رین نر یا پھر زیراکس کی این مکے ہو ان سب ہی نے اپنے کرمچاریوں کے سجھاو پر دھیان دیا اور اپنی کمپنی کی سمبھلتا ہمیشہ آلوچ نہ کی گئی پر آگے پڑھنے کی مان سکتہ نے ان پر ان باتوں کا کوئی فرق نہیں پڑھنے دیا اور ان کی نظریں ہمیشہ دور گامی لکش پر ٹکی رہی کہ کس طرح سے آگے کمپنی کو لے جایا جائے کس طرح سے کمپنی کے لوگوں وڈ اور البرٹ بندورا نے بزنس سٹوڈنٹس کو ان کی مان سکتہ کے حساب سے تین دین کے گروپ میں بانٹ دیا انہوں نے پایا کہ آگے بڑھنے کی مان سکتہ والے گروپ میمبرز اپنے آئیڈیاز کو زیادہ کھول کر بتا پاتے ہیں پورو نردھارت مان سکتہ والے پورا گروپ کیا سوچ رہا ہے وہ اکیلے خود کو ہائیلائٹ نہیں کرنا چاہتے غلط نہیں ثابت ہونا چاہتے خود کو آگے نہیں رکھنا چاہتے وہ یہ ہی سوچتے کہ گروپ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو وہ ہمیشہ اپنی نیجی باتوں سے زیادہ اسی بات پر دھیان دیتے ہیں کہ پورا گروپ کیا سوچتا ہے کسی بات کے بارے میں اور پھر وہ اسی کے حساب سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں گروپ کی سوچ اور اپنی سوچ میں کیا فرق ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ گروپ ہمیشہ صحیح ہو یہ ضروری نہیں تب ایک لیڈر کا رول سامنے آتا ہے گروپ کی سوچ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں گروپ کے سب لوگ گروپ کے ویچاروں سے سہمت ہوتے ہیں وہیں پر سب میمبرز ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی لیڈر کی بات سے اسہمت نہیں ہوتا اس کا اُداہرن دیتے ہوئے دویک راشتپتی جون ایف کینیڈی اور سن 1961 کے بے آف بگز انویزن کے بارے میں بتاتی ہے اس انویزن کا مقصد تھا CIA کا ان لوگوں کو ٹرین کرنا جنہیں کیوبا سے نکال دیا گیا تھا اور پھر ان کے دوارہ کیوبا کی کمیونیسٹ گورنمنٹ کو ہٹانا کیوبن انٹیلیجنس آفیسرز کو یہ بات پہلے ہی پتا لگ گئی تھی کہ امریکہ ان پر آکرمنٹ کرنے والا ہے اس کے باوجود راشتپتی کینیڈی نے اس آپ پریشن کو آگے بڑھانے کا حکم چاری کیا کینیڈی کے سلاحکاروں کو لگتا تھا کہ وہ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتے اسی لئے انہیں کینیڈی سے اسحمتی جتانے میں ڈر لگتا تھا کیوبا سے نکالے گئے لڑا کے جب اپریل سترہ سن انیس سو اکسٹھ میں بے آف پگز بیچز پر پہنچے تو انہیں روکنے کے لئے کیوبا کی فوج پہلے سے ہی تیار کھڑی تھے دو دن بعد یعنی کہ اپریل انیس کو یہ انویجن ختم ہو گیا اور پوری طرح سے ناکام ثابت ہوا اپنی تعریفیں سننے والے لوگ کس حد تک کام کر پاتے ہیں یہ سوال کا جواب دیتے ہوئے دویک خود ایک سوال کرتی ہے کہ جو لوگ سن انیس نبی کے تشک میں یا سن دو ہزار کے شروعاتی ورشوں میں بڑے ہوئے ہیں کیا وہ ایسے ماحول میں کام کرنے کے لئے تیار ہیں جہاں ان کے ہر کام کی تاریف نہ کی جائے دویک آگے امید جتاتی ہے کہ صحیح معنی میں کی گئی تاریف لوگوں کو زیادہ محنت کرنے اور آگے ایکسپرٹس لاورا کرے اور مایکل ہسل ہن نے یہ مانا ہے کہ جو بیسٹ نیگوشییٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس آگے بڑھنے کی مان سکتا ہوتی ہے ایسے لوگ ہی اس طرح کے اگریمنٹس تیار کر پاتے ہیں جس میں دونوں طرف کے لوگ راضی ہو جائیں کیا لوگ پیدائشی مینیجرز ہوتے ہیں یا پھر یہ بھی تیار ہوتے ہیں تو ایک شود یہ بتاتا ہے کہ زیادہ تر مینیجرز ایسا سوچتے ہیں کہ کرمچاریوں کو بہتر کام کرنے کے لیے ٹرین نہیں کیا جا سکتا وہ لوگوں کے ٹیلنٹ کے آدھار پر انہیں ہائر کرتے ہیں نہ کی انہیں سکھانے کے مقصد سے اس طرح کی اورو نردھارت مانسکتا والے مینیجرز لوگوں کو سکھانے میں زیادہ وشواس نہیں رکھتے نہ ہی وہ اس وقت زیادہ دھیان دیتے ہیں جب کرمچاری خود کو بہتر کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ایسا سمبھو ہے کہ مینیجرز سکتے ہیں اور وہ اپنی آلوچنا سننے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں کیا لوگ پیدائشی لیڈرز ہوتے ہیں یا پھر بنتے ہیں ڈویک مانتے ہیں کہ اپنے ایکسپیرینس اور سیکھنے کی لگن کی وجہ سے لوگ لیڈرز بنتے ہیں لیکن زیادہ تر بوسز اور سی یوز صرف بوسز بن پاتے ہیں وہ لیڈرز نہیں بن پاتے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بنیادی چیزوں کو سمجھنے کے بعد سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں ڈویک کا سجھاو ہے کہ ایسی کمپنیز جو شاندار لیڈرز تیار کرنا چاہتی ہیں انہیں قابل لوگوں کو ہائر کرنے کے بجائے لوگوں کو قابل بنانے پر دھیان دینا چاہیے کمپنیز کا مائنڈ سٹ کیسا ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ایسا سمبھو ہے کہ ایک کمپنی میں سب ہی لوگوں کے اندر پورو نردارت مان سکتا ہو اور یہ بھی سمبھو ہے کہ ایک مالک پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ پوری لگن اور محنت سے کام کرنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ پورو نردارت مان سکتا والی کمپنیز میں کام کرتے ہیں ان کے اندر صرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی پرتیس پردھا رہتی ہے زندگی میں رشتے اوشش کرو کہ رشتوں میں زندگی بنی رہے نماز کار میں ہوں عبدیش رواست اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کتاب Mindset The New Psychology of Success کی جسے لکھا ہے Carol دویک نے جی ہاں ابھی جیسا کہ میں نے کہا رشتوں میں زندگی تبی بنی رہ سکتی ہے جب صحی Mindset Carol اپنی کتاب Mindset میں اس کی چرچہ کرتی ہیں رشتوں کا سب سے مضبوط آدھار ہوتا ہے emotion بھاونائیں پر اگر Mindset ہی صحیح نہ ہو رشتوں میں تالمیل ہی نہ ہو balance ہی نہ ہو تو پھر وہ Mindset آپ کے رشتوں کو بھی بگاڑ سکتا ہے کہتے کہ سمگر بدھی کو لمبی سمی سے مانا جاتا ہے quality مانی جاتی ہے لیکن کچھ ویشی شگیوں کا سجھا ہے کہ بھاون آتمک بدھی واسط میں اور بھی ادھک مانی رکھتی ہے بھاون آتمک بدھی بھاون کو سمجھ نے اسے اپیوک کرنے اور ترک کرنے کی کشمتہ کو دکھاتی ہے یعنی آپ اپنی چیزوں کو سمجھ نے کے لئے سوال جواب کر سکتے ہیں ترک و ترک کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ صحیح جواب آپ کو نہ مل جائے بھاون آتمک روپ سے بدھی مان لوگ نہ کیول اپنی بل کی دوسرے کی بھاون کو بھی سمجھ میں سکشم ہوتے ہیں اپنی بھاون آتمک بدھی میں صدھار کرنے کے لئے آپ کو اپنی خود کی بھاون پر اتحان دینا ہوگا آپ کیا محسوس کرتے ہیں ان بھاون کی کارن کیا ہیں کہیں آپ نے سب کچھ تو نہیں مان لیا کہیں ہی ہیں جو سب کچھ کر رہے ہیں جو جس سے بھی آپ رشتہ ہے وہ چاہے آپ کے مات پتہ ہو چاہے آپ کے بچے ہو یا آپ کے پتی ہو کوئی بھی جو آپ کے ریلیشن میں ہے وہ کچھ کری نہیں رہے یا ساری غلطیاں ان کی ہیں آپ کی نہیں ہے تو ان ساری باتوں کو جو دھیان میں رکھتے ہوئے دیسیشن لیتا ہے وہ ہمیشہ صحیح سوچتا ہے تو آپ کو اپنی بھاوناوں کو پرابند کرنے کی ضرورت ہے یعنی سسٹمٹائز کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا رکھیں سوچیں چیزوں کو ایک انبائس طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں اپنے ایموشن کو دبانے سے بچیں چھپانے سے بچیں لیکن جو محسوس کر رہے ہیں اس سے نپٹ نے کے لیے سوست اور صحیح طریقے کی تلاش ضرور کریں وہ طریقے کیا ہو سکتے ہیں آپ کو دوسروں کو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے اگر کوئی آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو کچھ بھی ڈیسائیڈ کیے بینا پہلے اس کے بات کو سن لیں اس میں نہ کی وال وہ جو کہہ رہے ہیں اسے سن نہ شامل ہے بلکہ کچھ ایسے اشابدک سنکیت بھی ہوں جو کی شاریرک بھاشا کیا کہ رہی ہے اس پر بھی دھیان دیں کیا آپ ساماج پر دھمتہ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اور رشتوں کی اسی جٹل بات کو سمجھانے کے لیے کیرل دویک نے اپنی کتاب مائنڈ سیٹ میں بہت اچھے سے انسانی جیوان کے اس پہلو کو سمجھایا ہے مائنڈ سیٹ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے رشتوں میں مانسکتہ کے بھومی کا نجی رشتوں میں بھی مانسکتہ کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے مانسکتہ ایک بہت اہم بھومی کا ادا کرتی ہے پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ کسی بھی رشتے کا انت ہونے کے بعد بدلے کی بھاونا سکھیرے رہتے ہیں کڑھتے رہتے سوچ کرنے کی مانسکتہ والے لوگ اس چیز کا دوش سامنے والے انسان کو نہیں دیتے انہیں برا نہیں کہتے انہیں غلط نہیں مانتے نہیں وہ اپنی غلطیوں کو لے کر ہمیشہ افسوس جتاتے رہتے ہیں زیادہ تر منو وی گیانک ان لوگوں کو پہچان پانے میں بہت مشکل محسوس کرتے ہیں جو پیدائشی طور پر بہت بھاوک ہوتے ہیں اسی وجہ سے آج بھی دنیا میں لوگوں کے نیچی رشتوں اور ان سے جوڑی مان سکتہ پر بہت زیادہ تتھ موجود نہیں ہے مطلب بہت زیادہ فیکٹس بہت زیادہ اس طرح کی ریسرچز جو ایموشنل لوگوں کے اوپر کی گئی ہو ویسے فیکٹس موجود نہیں ہیں ڈویک بتاتی ہے کہ کس طرح پورو نردھارت مان سکتہ والے لوگ اپنے جیون ساتھی کے اندر بدلاو نہیں آنے دیتے اور ان کے بدلاو میں مشکلیں کھڑی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک مضبوط رشتے کو تیار کرنے میں کوئی کوشش ہی نہیں کرنی پڑتی سب اپنے آپ ہو جاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ پارٹنرز کو ایک دوسرے کی ضرورتوں کے بارے میں سب کچھ بتا ہوتا ہے اور ان کے بیچ میں ہر بات پر سہمتی ہونی چاہیے یہ ضروری ہے رشتوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں بلکہ دوسرے انسان کے اندر جو کمیاں ہیں جو ناسمجھی ہیں ان کی وجہ سے یہ جھگڑے ہو رہے ہیں یہ پر سب سے بڑی سمسیا اس بات میں آتی ہے کہ پورو نردہارت مان سکتا کہ حساب سے انسان کی پرسنیلیٹی کو بدلہ نہیں جا سکتا اس حساب سے انسان کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں وہ ستھائی رہتی ہیں اور انہیں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اس مان سکتا کی وجہ سے رشتوں میں تناو بڑھتا ہے اور درار پیدا ہونے لگتی ہے جب رشتے میں سمسیائیں ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگتی ہیں تو پورو نردارت مان سکتا والے لوگ اپنے ساتھی کو دوش دینے لگتے ہیں تاکہ ان کے اہنکار اور ان کی ایمیج پر کوئی آش نہ آئے کوئی انہیں غلط نہ کہے کوئی انہیں اس بات کے لیے بلیم نہ دے کہ تمہاری وجہ سے رشتہ ٹوٹا ہے آگے بڑھنے کی مان سکتا والے لوگ کسی بھی جھگڑے کی عوستہ میں سارا دوش اپنے ساتھی پر نہیں ڈالتے وہ ساتھ میں مل کر اس جھگڑے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں رشتوں میں بہتر ثابت ہونے کی پرت پر پر اگر نردہ رشتہ مان سکتا والے لوگ ہمیشہ خود کو اپنے ساتھی سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر اندر ہمیشہ ایک ایک پرت پرت پر چلتی رہتی ہے یا پھر ایک بھاونہ ایسی رکھتے ہیں ایسا کرنے کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح سے یا کسی بھی طرح کے جھگڑے میں ان کا ساتھی اپنی خوبیاں ان کے سامنے ثابت نہ کر پائے اپنے آپ کو صحیح ثابت نہ کر پائے ایسے لوگ ہمیشہ رشتوں کو اپنی سفلتا کے ماپ دنڈ میں دولتے ہیں اور وہ کبھی اپنے ساتھی کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتے غلط ثابت ہونا پسند نہیں کرتے رشتوں کو آگے بڑھانا کیا ہوتا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ اپنے رشتے میں ایک بھروسے کا ماحول قائم کرتے ہیں ایسے لوگوں کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنرز کو ان کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے پروتساہید کرتے ہیں مانسکتہ آپ کی دوستی میں بھی ایک بے حد اہم بھومی کا عدہ کرتی ہے دوے کہتی ہیں کہ پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ بہت اچھے دوست نہیں بنا پاتے ایسے لوگوں کے اندر خود کو باقیوں سے بہتر دکھانے کی اچھا بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لیے وہ دوسروں کی سمسیاؤں میں خوشی محسوس کرتے ہیں اور جب دوسرے لوگ سپھل ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہونا پسند نہیں کرتے اورو نردھارت مانسکتہ والے لوگ آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگوں کے مقابلے زیادہ شرمی لے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ بھی شرمی لے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر لوگوں سے زیادہ جڑاو ہوتا ہے وہ لوگ ساماجک ستھتیوں کے حساب سے خود کو ڈھالنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں کہ یہ پتہ لگانا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ شرمی لے سو بھاو کے ہیں پورو مانسکتہ والے لوگ ہمیشہ دوری بنائے رکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ انہیں کس نظریے سے دیکھا جائے گا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے کہیں ان سے اگر کوئی بات ہو گئی تو لوگ کہیں انہیں غلط تو نہیں ٹھہرائیں گے انہیں ہی تو سارا دوش نہیں دیں گے اس بات کی چندہ پورو نردھارت مانسکتہ والے لوگوں کو بہت رہتی ہے دوسروں پر اپنی طاقت کا پردرشن کرنے کی بھاونہ کنے لوگوں میں ہوتی ہے دوئے کہتی ہیں کہ بولیز لوگوں کو جج کرتے ہیں اور دوسرے آسانی سے ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں ان کا شکار ایسے لوگ زیادہ بنتے ہیں جن کے اندر پورو نردھارت مانسکتہ ہوتی ہے وہ بولی کرنے والے انسان کے اندر خود کا ہی ایک نکاراتمک سوروپ دیکھتے ہیں اور اس سے انہیں شرمندگی ہوتی ہے ڈویک سن 1999 میں کولمبیا کولوراڈو میں ہوئی سکول شوٹنگ کا ادارن دیتی ہوئی کہتی ہیں کہ اس طرح کے حادثوں کی وجہ بدلہ لینے کی بھاونہ ہوتی ہے اس گھٹنا کے شوٹرز کو بولی کیا گیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا قدم اٹھایا ڈویک ساتھی ایک اور بچے گروکس براؤن کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اس نے بولی ہونے کے باوجود کبھی بھی اپنے ساتھ دروے وہار کرنے والے لوگوں سے بدلہ لینے کے بارے میں نہیں سوچا سکولز میں بولینگ روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ سکول میں موجود مانسکتہ کو بدلہ جائے جب بچے یہ سمجھ جائیں گے کہ ان میں کوئی کسی سے بھی اوپر نہیں ہے بلکہ سب لوگ محنت کرتے ہیں سب برابر ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بے عزت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے بھوکہ نہیں سویا کبھی مجبور بن کر بھوکہ نہیں سویا کبھی مجبور بن کر اپنے سپنے بیچ کر کھلایا ماں باپ نے مزدور بن کر نمزکار میں ہوں عبدیش رواستف اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کتاب Mindset The New Psychology of Success کی جسے لکھا ہے کیرل ڈویک نے کیرل اپنی کتاب Mindset میں انسانی جیون کے ہر پہلو کو چھوٹے ہوئے Mindset کے بارے میں سمجھاتی ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے ماں باپ کی شکشک کی جو کی رپریزنٹ کرتے ہیں ہر اس ایک انسان کو جو کی ہمارے زندگی میں ایک مقام رکھتا ہے جو ہمیں پالتا ہے ہمارے لیے بھلا سوچتا ہے ابھی بھاوق ادھیاپک اور پرشکشک مان سکتا کہاں سے آتی ہے دنیا میں کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے جو ایسا سوچتے ہوں کہ وہ کیسے اپنے بچے کو آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں یا پھر کیسے اسے انہیں نئی چیزیں نہیں سیکھنے دینی ہیں یقیناً ہر ماں باپ اپنے بچے کو سفل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اپنا سب کچھ جھوک دیتے ہیں وہ اسے سفل بنانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے لیکن ادھک تر موقعوں پر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بچے ان کے دوارہ دیئے گئے میسیجز کو ان کے دوارہ سکھائے گئے پارٹ کو لیسنز کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پاتے اور ماں باپ کے دوارہ کی جانے والی تعریف اور ان سے ملنے والی جانکاری کو وہ غلط ڈھنگ سے ریسیب کرتے ہیں ابھی بھاوک اور ادھیاپک کس طرح سپھلتا اور اسپھلتا کے بارے میں سمجھاتے ہیں کئی ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ اپنے بچے کے ہر کام میں اس کی تعریف کر کے وہ اسے اندر سے جیون بھر کا آتما وشواز دے رہے ہیں ڈویک کہتی ہیں کہ ماں باپ کو صرف بچوں کی کوششوں کی تعریف کرنی چاہیے ان کی قابلیت کی نہیں بچوں کی سمجھداری کی تعریف کر کے ماں باپ ان کے موٹیویشن اور ان کے پردرشن کو نقصان پہنچاتے ہیں ماں باپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کی اسپھلتا کے وقت وہ اسے اس اسپھلتا کے مائنے سمجھائیں کہ آخر وہ جو اسپھل ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور جیون میں اسپھلتا ہی ہمیشہ نہیں آئے گی اسپھلتا کا بھی دامن تھامنا پڑے گا پر اس اسپھلتا سے سیکھنا کیسے ہے یہ انہیں سمجھانا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی غلطیوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے اور ساتھ ہی انہیں یہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے کہ بھوشے میں وہ کس طرح سے خود کو بہتر کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی پرتکریا کو کس طرح سے سمجھتے ہیں پورو نردھارت مانسکتہ والے بچے ہمیشہ ایسا سوچتے ہیں کہ ان کے ماں باپ انہیں جج کر رہے ہیں ایسے میں وہ اپنے ماں باپ کی ابیکشاؤں پر خراہ اترنے کے لیے لکاتار سنگھرش تو کرتے ہیں اور انہیں بچپن سے ہی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ماں باپ کا ان کے لیے بیار کچھ شرطوں پر آدھارت ہے اگر وہ شرطیں پوری نہ ہوئیں تو پیار بھی پورا نہیں ہوگا آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے بچے اپنے پردرشن سے اپنی اہمیت کی تلنا نہیں کرتے وہ ایسا مانتے ہیں کہ ماں باپ کی پرتکریہ انہیں سیکھنے کے لیے اور زیادہ محنت کرنے کے لیے پروتساہیت کرتی ہے کیا چیز لوگوں کو ایک اچھا ابھیبھاوک یا ادھیاپک بناتی ہے ابھیبھاوکوں اور ادھیاپکوں کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جو بچوں کے جیون پر ایک بڑا پربھاو ڈالتی ہیں ڈویک یہاں پر تین ادھیاپکوں کے تاریخوں کا اتحرن دیتی ہیں وہ تین ادھیاپک ہیں شکاگو کی ٹیچر ماوہ کالنز لاؤس انجلس کے انسٹرکٹر ریف ایکویت اور نیو یورک کی ٹیچر ڈوروثی ڈیلے ان تینوں کے اندر آگے بڑھنے کی مان سکتا تھی اور اسی لیے یہ اپنے سٹوڈینٹس کا دھیان رکھتے تھے یہ انہیں ان کے پردرشن کے آدھار پر نہیں دیکھتے تھے اور ہمیشہ انہیں کڑی محنت کے لیے پروتساہیت کرتے تھے وہ سٹوڈینٹس کے لیے بڑے ماں پدند دے کرتے تھے اور انہیں حاصل کرنے میں بچوں کی مدد کرتے تھے وہ خود بھی سیکھنا پسند کرتے تھے اور ٹیچنگ کے ذریعے اپنی سکلز کو بہتر کرتے رہتے تھے مان سکتا کے دوارہ کوچس کی جیت ڈویک نے اس بھاگ میں مکھے تہر دو باسکٹ بول کوچس کی بات کی ہے بابی نائٹ اور جان وودن اپنے کھلاڑیوں کو لے کر نائٹ کے اندر بڑھنے کی مان سکتا تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے کھلاڑی اپنی سکلز کو بہتر کریں پر خود کے لیے اور کوچ کے روپ میں اپنے ٹیلنٹ کو لے کر ان کے اندر پورو نردھارت مان سکتا تھی کوٹ کے باہر وہ ہر طرح سے اپنے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے تھے لیکن جیسے ہی وہ کوئی گیم ہار جاتے تو نائٹ ان کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتے تھے جب بھی ان کی ٹیم ہارتی تو ان کا ایک بہت بھائیوہ روپ دیکھنے کو ملتا تھا ان کے کھلاڑی جیت کے لیے اس لیے موٹیویٹڈ نہیں تھے کہ انہیں کھیل سے پیار تھا یا وہ ایک دوسرے کے لیے پرتیبدھ تھے بلکہ ایسا اس لیے تھا کیونکہ وہ اپنے کوچ سے ڈرتے تھے وڈن کی پدھتی نائٹ سے بہت الگ تھے انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاؤس انجلس میں زمینی اس طرح سے باسکٹ بول پروگرام شروع کیا جس میں ان کا فوکس تھا کہ کھلاڑیوں کو ٹریننگ دی جائے اور انہیں نکھار آ جائے اور وہ جیت سے زیادہ کوشش کو مہتو دیتے تھے ہر UCLA کھلاڑی کو موقع نہ مل پایا ہو آج ان کے کئی کھلاڑی یہ کہتے ہیں کہ وڈن نے انہیں نہ صرف باسکٹ بول میں سفلتا کیلئے تیار کیا بلکہ انہیں ایک سفل زندگی جینے کا طریقہ بھی سکھایا آگے بڑھنے کی مانسکتا کا صحیح ارث کیا ہے تو دوک کہتی ہیں کہ کئی لوگ یہ پاس کرنا کہ لوگ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت کھلے ویچاروں کے ویکتی ہیں یا پھر آپ ہر کوشش پر پروچساہن دیتے ہیں بچوں کو پروچساہن اس پوری پر دیا جانا چاہیے جس میں کئی چیزیں شامل ہیں جیسے کہ کڑی محنت نئی رننیتیوں کا استعمال کرنا لوگوں سے سجھاو لینا اگر بچے سیکھ نہیں رہے تو ان کی تعریف نہیں کی جانی چاہیے آگے بڑھنے کی مان سکتہ کا یہ مطلب ہے کہ بچوں کو نئی سکلز سیکھنے میں مدد کی جائے اور ان طریقوں کو ڈھوننے میں ان کی مدد کی جائے جسے وہ اپنے لکش تک اپنے گول تک پہنچ سکیں زیادہ تر سکولز میں اس بات پر فوکس کیا جاتا ہے کہ بچے جانکاری کو مگپ کر لیں یاد کر لیں رکھتا مار لیں تاکہ وہ پریقشہ میں پاس ہو سکیں اگزیمز کو کلیر کر سکیں لیکن ان کے اندر سیکھنے کی اچھا کو پڑھا نہیں دیا جاتا بدل رہا ہوں میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں میں اپنے آپ کو کیونکہ بدل آول لانے کے لیے خود کو بدل نہ ضروری ہے نمز کار میں ہوں عبدیش شیو واسطب اور آج ہم چرچہ کر رہے ہیں کتاب مائن جسے لکھا ہے کیرل ڈویک نے بدل تی مان سکتائیں بدل کی پرکرطی کیسی ہوتی ہے ڈویک کہتی ہے کہ نئی مان سکتاؤں سے پرانی مان سکتائیں ختم نہیں ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس لئے ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ لوگ پرانی عادتوں کو پھر سے اپنا لیتے ہیں اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ آگے بڑھنے کی مان سکتہ کا لگاتار ابھیاز کرتے رہیں پورو نردارت مان سکتہ والے لوگوں کو کگنیٹیو تھیرپی سے فائدہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ خود کا آنکلن کس حد تک کرنا چاہیے حالانکہ وہ انسان کے لیے بھاو نات مک ستر پر تو کام آتی ہے لیکن اسے انسان کی مان سکتہ میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا اس لئے پورو نردارت مان سکتہ کو بدلنے کا سب سے پربہ وشالی طریقہ ہے اپنے اندر آگے بڑھنے کی مان سکتہ کا وکاس کرنا دویک اور ان کے ساتھیوں نے پورو نردارت مان سکتہ والے کئی بچوں پر ایک شود کیا ان میں سے آدھے بچوں نے کچھ ورکشاپ میں حصہ لیا جہاں آگے بڑھنے کی مان سکتہ کے بارے میں بتایا گیا اور یہ سمجھا جس کے بعد وہ آگے بڑھنے کی مان سکتہ کو اپنے سکول ورک پر آزما پائے بچوں کے دوسرے گروپ نے اتنی ہی ورکشاپ میں حصہ لیا اور انہیں بھی پڑھائی کرنے کی کچھ خاص چیزیں سمجھائی گئیں لیکن انہیں آگے بڑھنے کی مان سکتہ کے بارے میں نہیں بتایا گیا شک شک انہیں ان بچوں میں ایک سکار آتمک بدلاؤ دیکھا جنہوں نے آگے بڑھنے کی مان سکتہ کے بارے میں سیکھا لیکن باقی بچوں میں انہیں کوئی بدلاؤ نہیں دکھا ڈویک اس نشکرش پر پہنچی کی دوسرے گروپ کے بچوں کو یہ موٹیویشن نہیں تھا ڈویک کہتی ہیں کہ اپنی مان سکتہ کو بدلنا ایک بہت ہی مشکل اور چنوٹی بھری پرکریہ ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ یقین بھی دلاتی ہیں کہ خود کو آگے بڑھنے کے لیے پروت ساہت کرنے سے آپ خود کو بہتر طریقے سے جان پاتے ہیں پور نردھارت مان سکتہ والا ویقت اور آگے بڑھنے کی مان سکتہ والا ویقت ایک ہی سمسیا کو الگ درشتی کون سے دیکھتے ہیں اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہار کا سامنا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے آگے بڑھنے کی رننیتی کو تیار کرنا اس رننیتی کے تحت ہم باقی لوگوں سے ان کی پرتکریا بھی لے سکتے ہیں کچھ لوگ کبھی بدلنا نہیں چاہتے یہاں پر دو طرح کی ستھتیاں سامنے آتے ہیں ایک تو وہ لوگ جنہیں لگتا ہے کہ وہ اونچے ستر کے لائک ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کسی رشتے کے خراب ہونے میں خود کو دوشی ہی نہیں مانتے آگے بڑھنے کی مانسکتہ والے لوگ پہلی ستھتی میں کوشش کرنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اسی کے ذریعے وہ اپنے کریئر میں آگے بڑھتے ہیں ایسے لوگ دوسری ستھتی میں اپنی بھومی کا کو سہی ڈھنگ سے سمجھتے ہیں اور کسی نرنائک ستھتی میں پہنچے بینا خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کی مانسکتہ کیسے بدلی جائے یہاں دو طرح کی دویدھائیں سامنے آتی ہیں ایک تو وہ بچے جو بہت کم کوشش کرتے ہیں اور دوسرے وہ بچے جو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں ڈویک کہتی ہے کہ ماتا پتہ کو سیکھنے پر زور دینا چاہیے نہ کی بچے کی سمجھ اور سکل پر اگر سکول ورک زیادہ آسان ہے تو ماتا پتہ کو اسے مشکل بنانا چاہیے اگر بچے پرفیکشن کے بوجھ سے دب رہے ہیں تو ماتا پتہ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اس پوری پرکریا کا مزہ لینے دیں نہ کی ان کی اپل لبدھی کو مہتو دیں مان سکتہ اور اچھا شکتی اس بارے میں دویک کہتی ہے کہ جو لوگ اچھا شکتی کے بھروس اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بہاوناوں پر کابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لوگ پورو نردارت مان سکتہ کے شکار ہوتے ہیں اس کے بجائے لوگوں کو خاص رننیتیاں بنانی چاہیے تاکہ وہ اپنے لکش کو حاصل کر سکیں اسف حلطاؤں کو سیکھنے کے انبھو کی طرح لینا چاہیے اور ان کی وجہ سے خود کے لیے برا محسوس نہیں کرنا چاہیے بدلاف کو قائم کیسے رکھا جائے ڈوئے کہتی ہیں کہ بدلتی عادتوں میں لوگ جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کی پرانی سمسیائیں ٹھیک ہو جاتی زیادہ گمبیر ہوتی ہیں مانسکتہ کو بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف کچھ چیزوں کو اپنا لیں بلکہ آپ کو سب کچھ ایک نئی نظریے سے دیکھنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کی مانسکتہ کی یادرہ اس وشے پر ڈوئک کہتی ہے کہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ تک جانے کے لیے چار چرن ہیں پہلا یہ کہ آگے بڑھنے کی مانسکتہ کو اپنے اندر اتار آجائے وہ سب کے اندر ہوتی ہے اسی لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے دوسرا یہ کہ ان ستھیتیوں کے لیے ساو دھان رہا جائے جن سے پورو نردھارت روپ ریکھا بنا لی جائے تاکہ یہ پتا رہے کہ وہ کون سی فیلنگز ہوتی ہیں جن سے پورو نردھارت مانسکتہ جاگرک ہوتی ہے اور چوتھی یہ کہ پورو نردھارت مانسکتہ کو شکشت کیا جائے ایسے لوگوں کو سکھا جائے اس کے ڈر کو سمجھ جائے اور پھر اس سے آگے بڑھنے کی رننیت ہی بنائی جائے یہ سمجھ بہت ضروری ہے کہ بدلاؤ کسی بھی ویقت کے لیے اور کسی بھی حال میں سمبھو ہے بھلے ہی وہ کتنا بھی مشکل کیوں نہ دکھائی دی رہا ہو اب بات ان لوگوں کی جو لوگ بدلنا نہیں چاہتے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ دنیا ان کی خرض دار ہے ایسے لوگ جو بدلنا نہیں چاہتے وہ ہمیشہ کچھ بہتر کرنے کے حق دار محسوس کرتے انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک بہتر نوکری ہونی چاہیے گھر بھی اچھا ہونا چاہیے لائف پارٹنر اچھا ہونا چاہیے مطلب آس پاس جو کچھ ہے سب کچھ سب سے اچھا ہونا چاہیے اور دنیا ان کو پہچانے کی دیکھو یہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں اور ان کے حساب سے ہی پوری دنیا کو اپنا ویوہار کرنا چاہیے پر ایسا ہو نہیں پاتا اب آپ خود ہی ذرا امیجن کیجئے کہ اب آپ خود کو ذرا اس سیچویشن میں رکھ کے امیجن کیجئے میں یہاں پر ہوں آپ سوچتے ہیں یہ بات پھر آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو میں نوکری کر رہا ہوں یہ بہت ہی چھوٹی نوکری ہے مجھے اس سے بڑی نوکری کرنی چاہیے جو مجھے مل رہا میرے پاس جو کچھ بھی بہت کم ہے میرا جو ٹیلنٹ ہے اس کے ساتھ مجھے جو بھی میں کام کر رہا وہ نہیں کر چاہیے اگر کوئی لڑکی اسے لگتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور لائف میں انجوائیمنٹ ہونا چاہیے مزا ہونا چاہیے سب لگتا ہے کہ آپ کا عویوہار بہت برا ہے یا پھر کوئی ایسا جو آپ کے بہت نزدیک ہے تو اسے جب کسی کی ذمہ داری لینی ہوتی ہے تو آپ کے اوپر ڈال دیتے ہیں جب پرموشن کا سمیں آتا ہے تو شامل نہیں کیا جاتا آپ کے بارے میں سوچا ہی نہیں جاتا ایسی ستھیتی میں جو فکس مائنسٹ والے لوگ ہیں جو بدلنا نہیں چاہتے وہ لوگ وہ کیا سوچتے ہیں وہ کڑوا بولنے لگتے ہیں وہ لوگوں سے بے چین ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہا کوئی ان کو پہچان نہیں رہا کوئی ان کے ٹیلنٹ کو نہیں پہچان رہا ایسے میں آپ صرف اپنا حق چاہتے ہیں آپ اپنی ڈیوٹی نہیں نبھا رہے ہوتے ہیں لیکن خود کو وکاس کی مان سکتہ میں رکھ کر یعنی خود کو چینج کرنے کے پروسس میں رکھ کر اگر آپ کچھ نئے طریقے سوچتے ہیں اور کچھ نئے قدم کچھ نئی شروعات کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں آپ کڑی محنت کرتے ہیں سکتے ہیں اس پر محنت کرتے ہیں ٹھیک ہیں اب آپ کڑی محنت کرنے اور کام پر لوگوں کے لیے اور ادھک امپورٹنٹ ہونے کے لیے اپنے اوپر ویچار کرتے ہیں آپ صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے بجائے اپنے دوارہ کیے گئے کام کے بارے میں اپنے growth mindset لیکن پہلے یہ بات clear کر لیں لمبے سمیے سے یہ جو سب سے اچھا ہونے کا ویچار ہے اسے آپ کو چھوڑنا پڑے گا حالانکہ یہ بہت دراؤونا ویچار ہے ایک بہت سیمپل سی بات کہ آپ اب ہی وہ نہیں ہیں جو آپ بن ان کے بارے میں ویچار کرنا شروع کیجئے ان کی خاصیتوں کے بارے میں ویچار کرنا شروع کیجئے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے اندر بھی qualities ہیں وہ بھی اتنے ہی اچھے ہیں جتنے کہ آپ اور اگر آپ دھیرے دھیرے اس thought کو اس ویچار کو سوکار کرتے ہیں تو پھر اپنے colleagues کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ اپنا thought شیئر کرتے ہیں ویچار ویمرش کرتے ہیں آپ رشتوں کے نرمان کے ویچار کو سمجھ نے لگتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے صحیح یوگیوں کو ان طریقوں سے وکست کرنے میں مدد کرنے لگتے ہیں جنہیں وہ مہتو دیتے ہیں یہ سنتوشتی کا ایک نیا سروت بن سکتا ہے آپ کہ سکتے ہیں کہ آپ بلمرے اور ان کے ground hog day ان بھو کے نقشے قدم پر چل رہے تھے جیسے جیسے آپ ادھک وکاس کرنے والے ویکتی بنتے ہیں آپ اس بات سے چکت ہو جاتے ہیں ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو اب تک آپ کے خلاف تھے وہ اب آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ہر بات میں آپ کے ساتھ آپ یہ تو چاہتے ہیں وہ آپ کے کسی بھی کام میں آپ کے کسی بھی گول میں آپ کے صحیح یوگی ہو جاتے ہیں اور یہ دلچسپ ہے آپ دوسرے لوگوں مطلب جو انہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہیں وہ ان کے اوپر ایک سوٹ کی جیسا چڑھا ہوا ہے اور اس جھوٹے کھول کے اندر وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں اور جو اس جھوٹے کھول کو جھوٹے کوچ کو توڑ دیتا ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ بدل سکتا ہے جو بھی اچھا ملے اسے دیکھیں سمجھیں اور اسے سیکھیں ضرور جیسے کہ کرل دویک لکھے یہ کتاب مائنڈ سیٹ جو کی یہ سکھاتی ہے کہ سفلتہ حاصل کرنے کے لیے صحیح مان سکتا کا ہونا ضروری ہے یو سائے پرورش شکش یا سمبند ان سب کے بارے میں یہ کتاب بہت ہی اچھے سی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتی ہے اس کتاب کے بارے میں ہر ایک نے کچھ نہ کچھ ضرور اچھا کہا ہے اس کتاب کو بہت سارے گنی جنوں نے پڑھا ہے اور اس ریکمن کیا ہے جیسے کہ Bill Gates بہت یہ ان ویابسائیوں کے لئے بھے براسنگی ہے اور ان پیرنٹس کے لئے بھی جو اپنے بچوں کو چنوٹی کے ماحول میں پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں कیرل ڈویک کہتی ہے کہ صرف ہماری qualities اور ہمارے talent سے ہمیں success نہیں ملتی ہمیں سپھالتا نہیں ملتی ہے بلکہ اس بات سے ملتی ہے کہ ہم اپنے target کو اپنے goal کو کس طرح سے achieve کرتے ہیں اور ان کی اور بڑھتے سمیں سیمت مان سکتا رکھتے ہیں یا پھر وکاس وادی مان سکتا صحیح مان سکتا ہونے پر ہم اپنے بچوں کو بھی ان کا goal achieve کرنے کے لیے پریریت کر سکتے ہیں موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی خود بھی اپنی personal اور professional life میں جو goals ہیں انہیں achieve کر سکتے ہیں یہ کتاب ایسی بہت ساری باتیں سب کے سامنے رکھتی ہے جسے جان کر جسے سمجھ کر بہت سارے بہترین زیادہ سیکھا جائے اور اسے کس طرح سے adaptable بنایا جائے اسے کس طرح سے flexible بنایا جائے کہ وہ کسی بھی پرستی میں مولڈ کر لے اسے آگے بڑھایا کیسے جائے ان سب باتوں کے بارے میں یہ کتاب ہمیں بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھ ہی ہائی رکمینڈڈ ہے